ایک بہت مخلص صحابی تھے بہت مخلص ان کا نام تھا حارث حارث حمدانی بہت مخلص اور سن رسیدہ ان کا عالم یہ ہو گیا تھا آخری عمر میں کہ بغیر سہارے کے چل نہیں باتے تھے تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے اور غالباً معمول کے مطابق وقت پر نہیں آئے غیر معمولی طور پر اور پیروں کو ٹھوکریں لگ رہی تھیں سمحالتے ہوئے آگے بڑھے حضرت امیر اپنی جگہ سے اٹھے آگے بڑھ کے سہارہ دیا حارث اس وقت کیسے آگئے کیا سبب ہے جواب میں بس ایک فقرہ کہا حبو کا یا علی علی تمہاری محبت کا اچھکی لگی امام نے انہوں کو بیٹھایا اچھا تو پھر سنو میری محبت ہے تمہیں تو بس میری محبت کا انعام سن لو اے حارث کوئی مؤمن اور منافق اس دنیا سے جائے گا نہیں مگر یہ کہ وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا مؤمن مجھے اس شکل میں دیکھے گا جو اس کے لیے فرحت کی بات ہوں گی مسررت کی بات ہوں گی راحت کی بات ہوں گی تسلی کی بات ہوگی تقویت کی بات ہوگی اور منافق مجھے اس شکل میں دیکھے گا کہ اس کی موت ہی اس کیلئے عذاب بن جائے گی وہی روح مبارک علی ہے مؤمن دیکھے گا تو اس کے لیے تقویت دل کا سرمایہ ہوگا منافق دیکھے گا تو پھر اس کے لیے وہی سے عذابِ علیم شروع ہو جائے گا اور صرف یہی نہیں فرمایا کہا کہ حارث میں موت کے وقت نظر آؤں گا اور مؤمن مجھے پہچانے گا اپنی نظر سے اور میں اسے جانوں گا اور پہچانوں گا اس کے نام سے اس کے کردار سے اس کے لقب سے اور صرف مرتے وقت نہیں جب صرات سے گزروگے تب بھی مجھ سے ملاقات ہوگی اور جب حوز پہ پہنچوگے تب بھی مجھ سے ملاقات ہوگی اور جب آتش جہنم کے قریب سے گزارے جاؤگے تو میں آواز دوں گا کہ اے دوزخ اے نار جہنم اس کی طرف نہ لپکنا یہ میرا ہے